یہ جاتا ہے کہ انساء اتماع صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو رخصت ہو گیا ہے لیکن اس طرح عام لوگ رخصت ہوتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہو سکتا وہ پیغمبر تھے آخری پیغمبر تھے ان کا مرتبہ مقام تو گویا وہ ابھی بھی اپنی قبر میں حیات ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اگر ان کی مجلس سجاتے ہیں ان کی محفل اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو گویا غائبانہ طور پر اس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں حاضر و ناظر بھی ہو گئے اور اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں تو اس بارے میں قرآن کی کوئی رہنمائی ہے قرآن مجید نے اس میں بھی سادگی سے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم مٹی میں مل جاتے ہو سب ہی انسان ایک ترجم زندہ ہیں شہدہ کے بارے میں یہی کہا ہے فیرون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے تو سب زندہ ہی ہیں لیکن زندگی کی نویت مختلف ہے یعنی وہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے وہ زندگی جو شہدہ کو صالحین کو حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے جو خدا کے دشمنوں کو حاصل ہے وہ بالکل اور طرح کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ تو اسلام کا بنیادی مقدمہ ہے یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں لیکن انسان کی اصل شخصیت تو اسی طرح رکھی جاتی ہے اور قرآن مجید سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی اللہ کے لئے لگا دیتے ہیں اور سبقت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اللہ کے رزق پاتے ہیں ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو بلا حیاؤں بلا کلہ تشورون تو ظاہر ہے کہ جب یہ شہدہ کے بارے میں کہا ہے تو بدرجہ اتم پیغمبروں کے بارے میں ماننا چاہیے تاہم وہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ان شخصیات کی حقیقی زندگی ہے اور اس زندگی میں کیا معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا بس ایک اجمالی سا تصور ہمیں قرآن میں دے دیا گیا ہے چھے گام صاحب آخری پہلو جو زمن میں عام طور پر زیرے بحث رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علم کو علم غیب حاصل تھا یعنی تمام کائنات کے علوم ان کے جو مخفی راز ہیں وہ اللہ تعالی نے آپ کے سپورت کر دیئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علم کا جو علم ہے عام طور پر ربیل اول میں زیرے بحث رہتا ہے کہ ان کے علم کی فضیلت اور نویت یہ تھی تو قرآن مجید یہ سوال اس سے بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے بہت باضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ وہ علم آپ کو دیا گیا جس علم کے ذریعے سے آپ نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانی تھی وہ علم قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا وہ اللہ تعالی نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو دیا وہ بصیرت عطا فرمائی کہ آپ اجتہادی معاملات میں ہماری تربیت کریں ہمیں اطلاق کر کے دکھائیں اور اس طرح وہ چیزیں جن کو انسان خود نہیں سمجھ سکتا تھا وہ سب کی سب بہی کے ذریعے سے بتا دی گئیں اللہ کے پیغمبر یہ علم لے کر آئے تھے یعنی باقی علوم کا اس سے کیا تعلق ہے یہ بات قرآن نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے ہدایت کا علم اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی کا علم اس کا آخری منبع آپی کی ذاتے والا صفات ہے اب قیامت تک اللہ تعالی نے کیا چاہا ہے اس کے مرضیات کیا ہیں وہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضہ کرتا ہے اس کو جاننے کا واحد ذریعہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے یہ علم ہے جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے یہ علم ہمیں آپ سے لینا ہے اور یہی علم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ کی یہ خاص رحمت ہے پوری دنیا پر کہ اس نے اپنی ہدایت آپ کے ذریعے سے ہم کو دی ہے باقی علوم فنون کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس میں تو خود رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت ہے یہ فرمایا کہ انتم عالموں بے امور دنیا کو تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو دی